جیرے ساتھ کی سامنے کھڑیں تھو یہ آگیا آگے تشریف لیایا مہمان سنہ خان مصطفیٰ محترم جناب محمد عظم سابری صاحب ساتھے ایتے تشریف لیایا صرف دو دو قدم آگے آجاو خالق اگنات سلسارے نو اپنے کار دی پیارے حبیب دردی حد نصیب فرمائے برادران اسلام ایک اعلان ضرور سننا اعلان محفل پاکدہ دوسری سلانہ زیمشان محفل شبی نور مصطفیٰ ستاوی دسمبر بروز جمعیرات بادنباد اشیاء نوری مسجد چوحال جس دے اندر سنہ خان مصطفیٰ محترم جناب محمد وقاسا منسیالوی صاحب تیز نیوز لاہور سنہ خان مصطفیٰ محمد کمر شداد قادری صاحب بھلوال اندو علاوہ سنہ خان مصطفیٰ عبدالغفار چشتی صاحب خوشا اور ساڑھے تحصیل سیوال دن انہ منسیال خان مصطفیٰ دانش رضا اور حسنات رضا یہ تشریف لیا خصن تمام احباب اس محفل زندر شامل ہو کر سواب دارائن حاصل کریں خالق ایک انار کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں وہ حبیب عطا کیا کہ جس نبی کے لیے تمام دوسرے نبی دعائیں کرتے گئے اے پاک پروردگار ہمیں اپنے اس پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا فرما یقینا ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ جو پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں اور پھر اس خالق ایک انار کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا ہمیں مسلمان بنایا خالق ایک انار نے لارائب کتاب میں ارشاد فرمایا لقد خلقنل انسانفی احسن تکریم کہ ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا تو جہاں انسان کی انسانیت کی انتہا ہوتی ہے کہ وہاں ایک مومن کی فراست کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں ایک مومن کی فراست کی انتہا ہوتی ہے وہاں ایک ولی کی ولایت کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں ولی کی ولایت کی ابتدا ہوتی ہے جہاں ولی کی ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں ایک کتب کی کتبیت کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں کتب کی کتبیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں ایک غوث کی غصیت کی ابتدا ہوتی ہے جہاں غوث کی حسنیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں ایک تابی کی تابعیت کی ابتدا ہوتی ہے وہاں ایک صحابی کی صحابیت کی ابتدا ہوتی ہے وہاں ایک نبی کی نبوت کی ابتدا ہوتی ہے جہاں نبی کی نبوت کی انتہا ہوتی ہے وہاں ایک رسول کی رسالت کی افتداء ہوتی ہے جہاں رسول کی رسالت کی انتہا ہوتی ہے وہاں محمدِ عربی کی عظمت کی افتداء ہوتی ہے جہاں رسول کی رسالت کی انتہا ہوتی ہے وہاں محمدِ عربی کی عظمت کی افتداء ہوتی ہے اور جہاں محمدِ عربی کی عظمت کی انتہا ہوتی ہے وہاں یہ مقام آجاتا ہے پھر وہ مقام آجاتا ہے کہ خدا محمد کا اور محمد خدا کا ہو جاتا ہے پھر تمام پردے ہر جاتے ہیں تمام فاصلیں ختم ہو جاتے ہیں تمام فرق مٹ جاتے ہیں بس ایک فرق رہ جاتا ہے وہ خالق ہوتا ہے یہ مخلوق ہوتا ہے وہ رازق ہوتا ہے یہ مرزوق ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے یہ مملوک ہوتا ہے وہ الہ ہوتا ہے یہ اس کا بندہ ہوتا ہے ارے وہ نور ہوتا ہے یہ اس کی تنویر ہوتا ہے وہ مصور ہوتا ہے یہ اس کی تصویر ہوتا ہے ارے وہ خدا ہوتا ہے یہ مصطفیٰ ہوتا ہے کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے یہ محمد الرسول اللہ ہوتا ہے کیونکہ بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجیش تنقید سبی رد کر دی ارے خود تو پرتے میں رہا مگر خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے مو سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے اور نگاہیں برک نہیں چہرے افتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں بنا کے آپ کو خالق یہ پیار سے گولا میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب نہیں تلعیبال کریم آقا کی شان میں نحت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے دعویٰ دے رہا ہوں مہمان سرخان مصطفیٰ محترم جناب محمد عظمت سابری ساتھ سابری دربار کلت شریف سے تشریف لائے ہیں ایک وری محبت نال زوگ نال بلند آواز نال نارد نال استبار کرو نارے تکبیر پیچھو آواز نہیں آلیا نارے رسالت نارے خلافہ نارے حیدری نارے غوثیہ علا محمد چار یاد حاجی خاجہ کتب فری بسم اللہ الرحمن الرحیم عزرات میں تھوڑے جائے وقت واسطے توڑے سامنے حضر خدمت دعا ہے الہ العالمین توڑی تے میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر منظور مقبول فرمائے سارے اب آپ دیکھے گزارشیں کے جھوم جھوم کے حضورتی ذات پاک اچھی آواز نارے ضرورت پاک پڑو واسلام علیکہ یا رسول اللہ واسلام علیکہ یا حبیب اللہ واسلام علیکہ یا شکیر ازمدین واسلام علیکہ یا رحمت جلدہ موسیقی 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 نہیں ہونے میری گردن میں آقا ہے پٹ پٹا تیرا یا رسول اللہ میری گردن میں آقا ہے پٹ پٹا تیرا سب جہاں مجھ کو کہتا ہے کتا تیرا ناز کرتا ہوں نشبت تیرے ساتھ ہے اس لیے لاج میری تیرے ہاتھ ہے یہ حوالے کہ مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پرتا پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پرتا پوشی اور میرے عیبوں کا تماشا میں نہیں ہونے دیتے میرے عیبوں کا تماشا میں نہیں ہونے دیتے جو عیب جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے کب وہ چاہیں گے میری حش میں رسوائی ہو میرے عیبوں کا تماشا میں نہیں ہونے دیتے میرے عیبوں اپنے منگتوں کی فیرست میں رکھتے صدا اپنے منگتوں کی فیرست میں رکھتے ہیں صدا اور مجھ کو مہتا آج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو مہتا